السلام علیکم میرے نام جابر ہے شہوت یا جو سیکشول ضرورت ہوتی نا آپ کے جسم کی اس کو پورا کیے بغیر آپ لوگ زندگی میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ویڈیو آج کی پوری دیکھئے گا آپ کے سوچنے سمجھنے کا انداز بالکل مختلف ہو جائے گا آج سے پہلے ہمیشہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کام سیکھ جائیں گے نا فرض کریں آپ کا تعلق ایسی کی فیلڈ سے آپ ایسی کا کام سیکھ جائیں گے تو آپ ترقی کر جائیں گے جبکہ میرا بہت عرصے سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کام سیکھنا بالکل ایک چھوٹی سی چھوٹا سا ایک طریقہ ہے جو آپ کو ترقی کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن کام سیکھنے کے علاوہ جو باقی باتیں وہ سیکھے بغیر آپ لوگ ترقی نہیں کر سکتے وہ سب طریقے سکھانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں میرا اس میں تجربہ ہے اچھا تو اب یہ جو سیکشول ضرورت آپ کے جسم کی ہوتی ہے یہ سب سے پہلے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ضرورت ہے جس طرح ہاتھ پاؤں کان آنکھوں سے دیکھنا یہ سب ایک ضرورت ہے اس طرح یہ بھی ایک اللہ باقی نے آپ کے اندر ضرورت ڈالی ہے جو کہ بارہ چودہ سال کے عمر میں ہر بچے کی ضرورت بن جاتا ہے اچھا اب گورہ جو ہے نا گورہ اپنے ملک میں یہ سب اس نے ماحول کھلا رکھ کے کوئی کلپ بنا کے اس نے یہ سب اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے جو کہ غلط طریقہ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں میں ضرورت پوری کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرورت پوری ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے خاص کا دین میں تو اللہ باقی نے ہمیں نکاح کا ایک آسان سا طریقہ بتا دی ہے جس پہ عمل کر ہم لوگ بالکل بھی نہیں کرتے اور ہمارے ماں باپ نہیں ہمیں کرنے دیتے کیونکہ ہمارے جو شادی کے یا یہ جسمانی ضرورت پوری کرنے کی جو اصل ذمہت آ رہا ہے جو یہ کر سکتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں حملے خود سے نہیں کچھ کر سکتے اسی لئے ہم لوگ پچیس پچیس تیسی سال گزر جاتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کی شادیاں ہی نہیں کرتے تو آپ یہ سمجھے جب تک آپ یہ ضرورت آپ کی پوری نہیں ہوتی آپ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اچھا کچھ مثالیں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں میرے پاس ایک لڑکا بہت عرصہ پہلے کام کرنے کے لئے تقریباً تین سے چار سال پہلے اس کو میں لے کے اس کو میں اتنی سیلری دے رہا تھا کہ اس کی ایک سیلری کے بدلے میں دو انجینئر بھی اپنے پاس لا سکتا تھا اب ماں باپ کرتے کی ہیں اب اس کے بڑوں نے اس کی ایک لڑکی کے ساتھ منگنی کر دی ہے منگنی کرنے کے بعد لڑکی اپنے ملک میں موجود ہے لڑکا یہاں پہ آگیا لڑکا تھوڑا عرصہ تو ٹھیک چلتا ہے تھوڑا عرصہ ٹھیک چلنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے ہر روز اس نے رات کو اپنی منگیتر سے بات کرنی ہوتی تھی وہ ایک کمرہ کمرے میں باندھ ہوتا تھا لائٹ باندھ کر لیتا تھا اوپر بلینکٹ لے لیتا تھا اور اپنی منگیتر سے باتیں کرنا شروع کرتا تھا اور یہاں تک کہ ہر روز روزانہ کی بنیادتوں پر صبح فجر اور فجر کے بعد کا ٹائم اکثر آٹھ آٹھ بات جاتے تھے وہ باتیں کرتا تھا اب وہ کیا باتیں کرتا تھا یہ آپ کو ویڈیو سننے والے بھی ہر آدمی کو معلوم ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہیں اور اس لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ کو بھی معلوم ہیں اور میری ویڈیو دیکھنے والے ہر بچے کے ماں باپ کو بھی معلوم ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہی ساری حرکتیں یہ ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں یہ بھی اپنے تیس تیس پینتیس پینتیس سال ان حرکتوں میں ضائع کر چکے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو اس دلدل میں دگلتے ہیں منگنیاں کر کے ہی تردر بھیج دیتے ہیں اور بعد میں یہ سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں اچھا وہ لڑکا پوری رات جو ہے نا وہ اپنی منگیتر سے باتیں کرتا تھا ان چکروں میں پڑا رہتا تھا تو صبح اٹھ کے اس نے اب کام کیا کرنا ہوتا تھا وہ صبح اٹھ کے جو لڑکے جو میں نے ذمہ داری اس کو لڑکوں کی دیوئی تھی سپروائزر کے طور پر وہ ان کو ہر ٹائم ماں بین ان کی کرتا تھا ان کو گالیاں دیتا تھا ان سے انچی بات کرتا تھا مجھے کوئی حساب کتاب نہیں تھا مجھے وہ ہر ٹائم گھماتا پھر آتا رہتا تھا دو تین دفعہ اس نے اتنے بری طرح میری گاڑی ماری ہے ایکسیڈنٹ کیا مارنے کی وجہ یہ تھی کہ ہر ٹائم وہ میسیج پہ لگا رہتا تھا اور میسیج پہ کیا باتیں کرتا تھا منگیتر سے یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہیں یہ ایک شکل ہے کہ جب آپ کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی اور آپ کے ماں باپ غلط رہے کے آپ بجراتے ہیں کس طرح آپ لوگوں کو انکسان کرتا تھا وہ لڑکا آج مجھے یہاں سے چھوڑ کے جا چکا ہے دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں ایک لڑکا میرے پاس پاکستان میں موجود ہے اس کی تقریبا 26 سال یا 28 سال تقریبا عمر ہے میرا تعلق اس سے دو تین سال سے میں اس کو بول رہا ہوں یار خدا کا واسطہ ہے اپنے بڑوں کو بولو آپ کی شادیاں کریں آپ کی شادیوں کی عمر بہت زیادہ گزر چکی ہے پورا دن آپ لوگوں کا دھیان ادھر ادھر رہتا ہے آپ لوگ اگر کہیں پہ کام کرنے جاتے ہو تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی لڑکی ملتی ہے کوئی عورت ملتی ہے تو اچھے طریقے سے بات بھی کرتی ہے پورا دن آپ کا دھیان اس کی طرف رہتا ہے اگر کوئی غلط قسم کی لڑکی عورت مل جاتی ہے آپ کا پورا دن اس طرف پورے دس دس بیس بیس دن آپ ان چکروں میں لگے رہتے ہیں کیونکہ آپ کے وہ جسم کی ضرورت نہیں پوری ہو جاتی اور انسان ہونے کے ناتے آپ کے اندر یہ ضرورت موجود ہے اچھا اب اس کے جو والدین ہے اس کی شادی کیوں نہیں کر رہے کیونکہ اس کے والدین کی ایک بہن ہے ایک بھائی ہے ان کی بیٹی سے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں پچھلے چار سال سے وہ رشتہ دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہے وہ رشتہ نہیں دے رہے اور یہ انتظار میں بیٹھے ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ میرے پاس اسلامباد میں موجود ہے اور باپ جو ہے وہ چار سال سے انتظار میں بیٹھا ہوئے کب میرا بھائی مانے گا تو میں اس کی شادی اس کے ساتھ کروں گا یہ اپنے جو بہنیں ہیں اپنے جو بھائی ہیں یہ میں ماں باپ سے مخاطب ہوں یہ جو آپ لوگ کے رشتہ دار ہیں آپ لوگ کے ڈرامے بازی ہیں ان کو بند کریں آپ نے بچے کو دیکھیں اس کی ضرورت کا پورا کریں اس کا کوئی حل کریں اگر آپ کا بھائی ہے آپ کی خالہ آپ کا کوئی بہن نہیں مان رشتہ دینے کے لیے اس کو ختم کریں کہی اور اس بچارے کا رشتہ کریں تاکہ وہ اس طرف سے اس کا ذہن ہٹے اور وہ فوکس اپنے کام کی طرف کریں اچھا اسی طرح ایک اور شکل ہے ایک لڑکا میں بہت ہی شاندار لڑکا تین سال سے تقریباً میں نے اس کا ویزا لے کے رکھا ہو میں اس کو بول رہا ہوں میں نے تمہیں ہی اپنے پاس لے کے آنا تم بہت اچھے لڑکے ہو لیکن تمہارا صرف ایک مسئلہ ہے تم اس مسئلے کو اپنے حال کرو اس نے اپنی خالہ کی بیٹی سے اس کو شادی کرنا جاتا ہے خالہ کی بیٹی بھی راضی ہے وہ بھی راضی ہے ان کے ماں باپ ڈرامے بازیاں کرنے لگیں اور اتنے عرصے سے ان کا حل ہی کوئی نہیں ہونے دے رہے وہ پورا دن وہ صبح فجر کے ٹائم اٹھتا ہے لڑکا اور رات تک پورا دن اس بچارے کے ذہن میں یہ ہی چلتا رہتا ہے مجھے اس سے پیار ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے اس کی ترقی جو ہے وہ سالوں پیچھے جاتی جا رہی ہے مجھے اندازہ ہے اچھے دریقے سے میں ہر دوسرے دن اس بچے کو فون کر کے میں بولتا ہوں خدا کا واسطہ ہے اس مسئلے کا حل کرو یہ آپ کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کے رحم و کرم پر چلنے لگا ہوئے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اسی طرح جب یہاں پہ میں کمپنیوں میں دیکھتا ہوں لڑکے آتے ہیں کام کرتے ہیں وہ پورا دن جب وہ کام کر کے آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ رات کو بیٹھ کے وہ یہ سوچیں کہ صبح ہم نے وی آر ایف کیسے ہم نے اس کی پائپنگ کرنی ہے وہ پائپنگ دوسرا کیسے سیکھنا ہے اے سی کیسے سیکھنا ہے آگے کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ رات کو آنے کے بعد پورا دن یہی سوچ رہتے ہیں کہ صبح ہم نے جو لڑکی دیکھی تھی وہ کیسی تھی میری جو منگیتر ہے اس سے شادی کیسے ہوگی اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہم گندی فلمیں دیکھیں گے پوری رات بیٹھ کے ہم ٹوٹے دیکھیں گے ہم الٹی سیتی حرکتیں کریں گے وہی سب حرکتیں کریں گے جو آپ کے ماں باپ اپنی عمر میں کرتے رہے ہیں آپ کے ماں باپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے باوجود وہ آپ کا حل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ جو ترقی نہیں کرسا کریں اس میں کام کا تعلق نہیں ہے آپ لوگ بچے کی ضرورت پوری کریں تاکہ اس کا فوکس جو ہے اپنے کام کی طرف رہے اچھا بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں پھر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے چاہیئیں شادی ہوگی اس کی مثال میں آپ کو اپنی دے دیتا ہوں میرا ایک بہت بڑے پاکستان کے خاندان سے تعلق ہے سیاسی لوگ ہمارے خاندان بہت زیادہ جب میری شادی ہوئی تھی میں نے اپنے امی اور ابو دو فراد کو اپنے ساتھ لیا تھا گاڑی میں بٹھایا تھا ہم لڑکی والوں کے گھر گئے تھے وہاں پہ جا کے ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں تھا صرف اس دن ہم لوگ برگر کچھ آرڈر کیے تھے کوئی دکان سے پچیس تیس برگر آ گئے تھے وہاں پہ جترے آدمی موجود تھے ایک نکاح خان موجود تھا انہوں نے پانچ ہزار روپے ہمارا نکاح مقرر کیا تھا اسی ٹائم میں نے ان کو دیا تھا لڑکی لے کے میں گھر آ گیا تھا اس کے علاوہ میری شادی میں کوئی اور تیری نہیں تھی لگی تو شادی کرنے میں جو اخراجات چاہیے ہوتے ہیں مسئلے مسائل چاہیے ہوتے ہیں یہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے آپ جو ماں باپ ہیں بچوں کے آپ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے یہ مسئلے ہیں سب ایک دفعہ پچھلے سال میرا ایک جاننے والا دوست ایک فوت ہو گیا وہ فوت ہو گیا وہ پنتالیس سال کی عمر تھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اب اس کے دونوں بڑے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہم اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے بڑے بھائیوں کی عمر ساٹھ ساٹھ سال تھی تقریباً پچاس سال ساٹھ سال ان کے بچے جن کی عمر بیس سال پچیس سال اٹھائی سال ہو چکی تھی میں نے ان دونوں کو بولا یہ جو آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے یہ پنتالیس سال 45 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمیں بہت سارا دکھ ہے ہمیں دو دکھ ہیں ایک تو دکھ ہے کہ یہ فوت ہو گیا ہے اس عمر میں جلدی فوت ہو گیا دوسرا یہ دکھ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا ان دونوں بھائیوں کو میں نے بولا کہ آپ لوگوں کے بھی بچے ہیں آپ لوگوں کے تعلق بھی ایک ہی فرقے سے یا مقتبہ فکر سے ہے آپ لوگوں کو اختلاف بھی آپس میں نہیں ہے تو آپ لوگ آپ لوگ دونوں کے بیٹے بھی ہیں بیٹی ہیں بھی ان دونوں کو ایک جگہ پہ بٹھا کے یہاں پہ نکاح خان کو بلا کے نکاح کرا کے ان دونوں کو اپنے اپنے زندگی میں کیوں نہیں چھوڑ دیتے جاؤ خود کماؤ خود اپنا بندوز کرو آپ لوگ کیوں ان کا مسئلہ کا حل نہیں کرتے لیکن کوئی آدمی یہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں اپنے انہوں نے تیس تیس چالے چالے سال اسی ساری جہلیت میں گزارے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ لوگ کا یہ حل نہیں کرتے اچھا اس کے بعد آپ لوگ کر کیا سکتے ہیں آپ لوگ بچے ہیں آپ لوگ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا آپ لوگ کے بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ لوگ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے ماں باپ کے آگے بولیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اتمیزی کریں لیں وہ بتائیں کہ یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور دین کا مطابق پورا کریں یہ خاندانوں کے چکروں میں نہ پڑیں یہ جہیز کے چکروں میں نہ پڑیں ان کا کوئی حل کریں اگر خالہ پھپو کی بیٹی نہیں مانتی تو کہیں پہ اور کر دیں اچھا اس کے بعد آپ اپنے اپنے آپ کو اگر آپ کے ماں باپ نہیں مان رہے پھر بھی آپ کو ٹلے کرتے جا رہے تو کم از کم اگر وہ نکاح کر کے یا آپ کے منگ نہیں کر کے آپ کو باہر پیشتے ہیں کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیں ڈائریکٹ شادی کریں اور ختم کریں اس مسئلے کو اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو اپنے آپ کو زیادہ زیادہ مصروف رکھا کریں میں اپنے لڑکوں کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے دعائیں دو گے میں تم لوگوں کو اتنا مصروف رکھتا ہوں کہ تم لوگوں کو کچھ اور سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا نہ رات کو آکے گندی فلمیں دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے نہ اپنی منگیتروں کے ساتھ ادھر ادھر لڑکیوں کو دیکھنا یہ وہ مسئلوں میں پھسے رہنا اس کا ٹائم ہی نہیں ملتا آپ لوگ اتنے مصروف رہتے ہو تو آپ لوگ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھا کرو تاکہ آپ لوگ کا ذہن ہی اس طرف نہیں جائے اس کے بعد جو کمپنی کا مالک ہوتی ہیں کمپنی کے آنر ہوتی ہیں ان کے یہ ذمہ داری بنتی ہے جن کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کے پاس ایک اچھا لڑکا اگر موجود ہے چاہے وہ غریب ہی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے کام سکھا رہے ہیں ترقی کرا رہے ہیں اس کو لے کے اس کو اپنے دوسرے شاگرد کی بہن یا بیٹی کے ساتھ شادی کرانے کی کوشش کریں ان کو وہاں پہ بٹھائیں ان کے ماں باپ سے بات کریں ان کے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں تو مین اس پوری کہانی کے پیچھے لبے لباب یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس کا ضرورت ہی سمجھا جائے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کے بچے کو آگ لگی ہوئی ہے یا اس کو مزاق میں آپ اڑائیں یا آپ تنز کریں یا آپ نفرت کا اظہار کریں نہیں اس کو اپنے بچے کی اور انسان کی یہ ضرورت سمجھیں اور ضرورت کو حل کرنے کی کوشش کریں رزق کو حل آپ کے ماں باپ کر سکتے ہیں یا آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کہ یہ مسئلہ حل کیے بغیر آپ لوگ کبھی بھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے جب یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ فوکس ہو کے اپنے کام کے اوپر دھیان دیں گے تو آج کے لئے اتنے کافی ہے دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھئے گا